ترمو ڈینامکس کے قوانین عام مادے کو دیکھ کر اخذ کیے گئے تھے لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ اس کا اطلاق تابکاری پر بھی ہو سکتا ہے تابکاری جو ایٹموں سے خارج ہوتی ہے جسے ہم برقی مقناطیسی لہریں کہتے ہیں اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے فیزکس کی بنیادیں اس پر استوار کی گئیں کوانٹم میکینکس کی ابتدا یہاں سے شروع ہوئی اور اس لیکچر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تھرمو ڈینامکس کے قوانین کا اطلاق برقی مقناطیسی لہروں پر کیسے ہوتا ہے تو اس سے پھر ہم اور بہت کچھ سیکھ سکیں گے ہم یہ جان سکیں گے کہ سورج کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے درجہ حرارت کا ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں زمین کا ٹیمپرچر کتنا ہے اور اگر ہم دور کے سیاروں کو دیکھیں جن کی اوپر سورج کی شوائیں پڑتی ہیں تو ان شوائوں سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ادھر درجہ حرارت کیا ہوگا اور تو اور ہم تھرمو ڈینامکس کے قانون کا اطلاق پوری کائنات پر بھی کریں گے اور یوں جانیں گے کہ بگ بینگ میں کتنی حقیقت ہے اور یہ کہ جب کائنات بنی اور اس کے بعد یہ پھیلتی چلی گئی تو یہ کس رفتار پر ٹھنڈی ہوئی یہ سب کچھ ہم تھرمو ڈینامکس کے دوسرے قانون کے اطلاق سے کر سکیں گے پہلا اور دوسرا یہ دونوں اس کے لیے ضروری ہوں گے تو انتہائی دلچسپ معاملات ہیں اس کی ابتدا ہم بلیک باڈی ریڈییشن کے ساتھ کریں گے یعنی کہ وہ شوائیں وہ برقی مکناطی سی لہریں جو ایک سیاہ جسم سے نکلتی ہیں اور پھر پھیلتی چلی جاتی ہیں ایک مکمل سیاہ جسم یا مثالی سیاہ جسم وہ ہے جس کی اوپر اگر کوئی روشنی یا تابکاری پھینکی جائے تو وہ اسے مکمل طور پر جذب کر لیتا ہے یعنی کہ جتنی اس کی اوپر تابکاری آتی ہے اس میں سے کوئی حصہ بھی واپس منقص نہیں ہوتا تو مثال کے طور پر اگر یہ کوئی جسم ہے جس کے اندر ہم نے یہ حصہ خالی کیا ہوا ہے ادھر ایک چھوٹا سا چھید ہم نے بنایا ہے اور یہاں پر ایک شوائے آتی ہے یہ شوائے جب ادھر لگتی ہے اس سے منقص ہوتی ہے لیکن اس کی شدت میں کم ہی آتی ہے اور جتنی دفعہ یہ ادھر ٹکرائے گی تو اس کی شدت اور کم ہوتی چلی جائے گی اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پر پہنچتی ہے تو اس کی شدت خاصی کم ہو گئی ہے اور ٹکراتے ٹکراتے پھر اس کی شدت بلکل ہی ختم ہو جائے گی یعنی کہ یہ شوائے مکمل طور پر اس کے اندر جذب ہو گئی اور کوئی شوائے اس میں سے باہر نہ نکلی کوئی توانائی باہر نہ نکل پائی میں نے اس کو مثالی اس لئے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی جسم تمام فریکونسیز کو جذب کر سکے ہر فریکونسی یا یہ کہہ لیجئے کہ ہر ویولیند پر جتنی توانائی جذب ہوتی اور جتنی واپس ہوتی ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے تو مثال کے طور پر یہاں سورج کی روشنی اس منشور کے اندر داخل ہوتی ہے منشور ان کو الگ الگ رنگوں میں تقسیم کر دیتا ہے یہاں سرخ ہے ادھر نارنجی رنگ ہے اور ہوتے ہوتے نیلا ہے اور پھر گہرا نیلا ان سب کی مختلف فریکونسیز ہیں یا مختلف ویولینس ہیں تو سرخ رنگ چھے سو دس سے لے کر آٹھ سو نینو میٹرز تک کا ہے اب فرض کیجئے کہ ہم ان مختلف رنگوں کو کسی شیشے یا کسی دوسری شے میں سے گزارتے ہیں جو اسے جذب کرے گا تو مثال کے طور پر اگر سرخ رنگ کی روشنی اس کی اوپر ڈالی جائے تو اس کا اتنا حصہ باہر نکلے گا سبز رنگ کی روشنی ہو تو پھر وہ تناسب زیادہ ہوگا لیکن اگر ہم اس رنگ کی طرف جائیں تو پھر یہاں سے کم روشنی برامد ہوگی ظاہر ہے کہ یہ خودساختہ مثال ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی روشنی آتی ہے تو اس کا کچھ حصہ جذب کیوں ہوتا اور کچھ حصہ باہر کیوں نکل پاتا ہے اور اس کا انحصار کس بات کی اوپر ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اس شیشہ کے اندر اگر یہ شیشہ ہے تو شیشہ ہے اگر پانی ہے تو پانی ایٹموں کو جھنجوڑتی ہے جب اس کے الیکٹرونز ایک سطے سے دوسری سطے میں جاتے ہیں تو پھر اسی رنگ کی روشنی نکلتی ہے لیکن جھنجوڑنے سے اس کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے گرمی دراصل ایٹموں کی بے ترتیب حرکت ہے یعنی کہ جب روشنی اس کی اوپر پڑتی ہے تو اس کی توانائی کا کچھ حصہ گرمی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور کچھ باہر نکل جاتا ہے کتنا حصہ جذب ہوتا ہے کتنا حصہ باہر نکلتا ہے اس کا انحصار اس کی ساخت کے اوپر ہے ایک دلچسپ حقیقت وہ جسم جو مکمل طور پر آنے والی توانائی کو جذب کرتا ہے وہی جسم سب سے بہتر ہے اس لحاظ سے کہ وہ مکمل طور پر اس توانائی کو خارج بھی کرتا ہے تو یہاں یہ فرض کریں کہ اس کی اوپر روشنی یا تابکاری کی شوائیں پھینکی جاتی ہیں تو یہ اس کے اندر جذب ہوتی ہیں جب یہ جسم گرم ہو جاتا تو اس گرمی کے سبب اس سے توانائی خارج ہوتی ہے اور خارج یہ مختلف فریکونسیز پر ہوتی ہے یا مختلف ویولینس پر ہوتی ہے جس میں آنے والی شوا کی ویولینس بھی شامل ہے لیکن تمام ویولینس بھی اس کے اندر موجود ہیں اس کو ہم بہتر طور پر سمجھیں گے سن انیس سو میں مارکس پلانک نے یہ مارکت الارا فارمیلہ حاصل کیا تھا یہ فارمیلہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ پہلی دفعہ کوانٹم میکینکس فیزکس کے اندر داخل ہوئی یہاں پر ایپسیلون وہ توانائی ہے جو فی رقبہ فی سیکنڈ خارج ہوتی ہے اس بلیک باڈی سے اس مخصوص فریکونسی پہ جسے ہم اومیگا کا نام دیتے ہیں اومیگا دراصل انگیلر فریکونسی ہے جس کا عام فریکونسی سے تعلق ٹو پائے کے ذریعے سے بنتا ہے یہاں پر ایچ بار پلانکس کانسٹنٹ کہلاتا ہے سی روشنی کی رفتار ہے کی بی بولسمن کانسٹنٹ ہے اس کی کوئی مخصوص قیمت ہے اور یہاں پر ٹی دراصل مطلق درجہ حرارت ہے جسے ہم ڈگری کیلون میں نابتے ہیں یاد رہے کہ مطلق درجہ حرارت سینٹی گریڈ درجہ حرارت سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس میں دو سو تہتر ڈگری شامل کر کے یہ ایپسیلون دراصل وہ توانائی ہے جو اس وقفے ڈی اومیگا میں خارج کی جاتی ہے یعنی کہ اگر ہم اومیگا اور اومیگا جمع ڈی اومیگا کے بیچ میں توانائی خارج ہونے کی مقدار دیکھیں تو وہ اس کے برابر ہے بشرت کہ یہاں پر ہم اسے ڈی اومیگا سے ضرب دیں اب یہ توانائی جو اس جسم سے خارج ہوتی ہے ہر طرف پھیلتی ہے تو اگر یہ چھوٹا سا ٹکڑا یہاں پر دیکھا جائے جسے میں نے ڈی اے کہا ہے تو یہ ڈی اے دراصل اس کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ اس کا کوئی امودی ویکٹر ہے اس زاویہ کو ہم نے تھیٹا کہا ہے اور یہ زاویہ سولیڈ اینگل کہلاتا ہے یہاں پر اسے ڈی اومیگا کا نام دیا گیا ہے تو اس چھوٹے سے ٹکڑے سے ہر طرف شوائیں پھیلتی ہیں اگر ہم جاننا چاہیں کہ کل توانائی کتنی اس میں سے خارج ہوتی ہے تو ہمیں تمام زاویوں سے نکلنے والی توانائی کی اوپر انٹیگریٹ کرنا پڑے گا پلانک فارمیلا اتنا اہم ہے کہ اس پر ہمیں مزید غور کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جب فریکونسی کم سے کم ہوتی جاتی ہے یعنی کہ صفر کے نزدیک پہنچتی ہے تو ایپسیلون کی کیا قیمت بنتی ہے اس کا جواب ہے ایپسیلون خود صفر پر پہنچتا ہے اچھا تو یہاں سے تو یہ ظاہر ہے کہ اومیگا صفر کی طرف جا رہا ہے لیکن یہاں دیکھئے ایکسپونینشل یا ای طاقت صفر ہو جائے گا جو کہ خود ایک ہے تو یہاں پر ایک منفی ایک آ گیا جو صفر بنا تو پھر اس کے کیا معنی بنے کہ یہاں بھی صفر ہے اور یہاں بھی صفر ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے یہ دیکھیں کہ یہاں اومیگا ایکس کی طرح ہے یہاں اومیگا بھی ایکس کی طرح ہے چنانچہ ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے مگر اب مسئلہ بڑا ایکس طاقت تین ہے نیچے ایکس طاقت ایک ہے تو یہ بنا ایکس کا مربع جو کہ صفر بنے گا جیسے جیسے ایکس چھوٹا ہوتا چلا جائے گا اب اگلا سوال یہ ہے کہ جب اومیگا خوب بڑا ہوگا یعنی کہ جب یہ لا محدود ہونے کی طرف جائے گا تو پھر ایپسیلون کا کیا بنے گا اور اس کا جواب ہے کہ یہ صفر ہے جس کو ہم بہتر طور پر یوں دیکھ سکتے کہ ہاں یہاں پر ایکس کی تین طاقت ہیں یہاں پہلے کی طرح ای طاقت ایکس منفی ایک ہے جیسے جیسے ایکس بڑا ہوتا جائے گا یہ تو ضرور بڑا ہوگا لیکن ای ٹو ڈی ایکس اس سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑا ہوتا ہے چنانچہ یہ صفر پر پہنچے گا اگر آپ اس کی تصدیق کرنا چاہیں تو لوپی تال ضرور استعمال کریں جو آپ نے کیلکیلس میں سیکھا ہے یعنی کہ اس کو آپ تین دفعہ ڈیفرینشیئٹ کریں تو پھر ادھر صرف کوئی مستقل قیمت رہتی ہے اور نیچے ای طاقت ایکس رہ جائے گی ای طاقت ایکس تو انفینیٹی پر پہنچاتا چنانچہ یہ صفر پر پہنچا جیسے ایکس انفینیٹی کی طرف بڑھا اب اس فارمیلے کا ہم بہت آسانی سے گراف بنا سکتے ہیں اس میں بس ہمیں ایچ بار سی اور کے بی یعنی بولسمن کانسٹنٹ کی قیمتیں ڈالنا ہوں گی لیکن ساتھ ساتھ یہ بتانا ہوگا کہ درجہ حرارت کتنا ہے یعنی کہ ٹی کی قیمت بھی بتانا ہوگی اس کے بعد تو یہ کام بڑا سہل ہو جائے گا کمپیوٹر پر ہم یہ پلوٹ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ایپسیلون ہے اور یہ ایپسیلون اومیگا کا فنکشن ہے جیسے جیسے اومیگا ہم بدلتے ہیں تو ایپسیلون خود بدلتا ہے یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ اومیگا جب صفر کی طرف جاتا ہے تو ایپسیلون بھی صفر کی طرف چلا جاتا ہے یہ بات یہاں پر نمائی ہے اور یہی بات اومیگا کی بڑی قیمتوں پر صادق آتی ہے کہ جیسے اومیگا خوب بڑا ہو جاتا ہے ویسے ایپسیلون بھی چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے البتہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں درجہ حرارت سو ہم اسے زیادہ گرم کرتے ہیں ویسے ویسے اس میں سے زیادہ توانائی خارج ہوتی ہے اور بڑھنے کی رفتار بہت تیز ہے تو یہاں دیکھیں کہ تی سو کے نزدیک ہے ادھر ڈیڑھ سو لیکن کتنا بڑا فرق ہے اور جب ہم ڈیڑھ سو سے تین سو تک جاتے ہیں تو ایپسیلون تو آسمان کو چھونے لگتا ہے یاد رہ کہ تین سو ڈگری کے دراصل ستائیس ڈگری سنٹی گری ہے اب اگر ہم چاہیں کہ بجائے فریقونسی کے ہم یہاں پر ویولیند استعمال کریں تو پھر ویولیند اور فریقونسی کا آپس میں یہ رشتہ بنتا ہے یہاں پر سی روشنی کی رفتار ہے چنانچہ اومیگا کو اگر آپ اس میں ڈالیں تو ایپسیلون پھر لیمڈا کا یہ فنکشن بنتا ہے اب اگر ہم کل توانائی جاننا چاہیں جو اس گرم جسم سے خارج ہوتی ہے تو پھر ہمیں انٹیگریشن کرنی ہوگی یعنی کہ لیمڈا پر منحصر ہے ہمیں تمام لیمڈا صفر سے لے کر انفینٹی تک اس میں شامل کرنے ہوں گے بس اب یہ انٹیگریل کرنے کی ضرورت ہے جو ہی آپ وہ کریں گے اور یہ انٹیگریل بہ آسانی حل کیا جا سکتا ہے یہاں پر میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ آپ خود سے کر سکتے اس سے پھر ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ جو توانائی خارج ہوتی ہے ہر رقبے کی اکائی سے فی سیکنڈ سو اس کے برابر ہے سگمہ کی قیمت یہ ہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فارمیلہ جو مارکس پلانک نے حاصل کیا تھا تقریباً سو سو سال پہلے اس کو ہاں ہم انٹیگریٹ کر کے یہ سٹیفن بولسمان لاوہ حاصل تو کر سکتے ہیں اور جس سے پھر یہ چیز آتی ہے لیکن سٹیفن بولسمان تو اس سے سو سال پہلے اسی نتیجے پر پہنچے تھے البتہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس سگمہ کی قیمت یہ ہے تو یہاں پر سگمہ کو انہوں نے محض ایک کانسٹنٹ کے طور پر چھوڑا تھا جس سے تجرباتی طور پر جانا جا سکتا ہے اور وہ تجرباتی طور پر جب معلوم کیا گیا تو اس کی قیمت یہ نکلی لیکن یہی قیمت یہاں سے بھی حاصل ہوتی ہے اب ایک اور دلچسپ بات نوٹ کیجئے جیسے جیسے ہم درجہ حرارت بڑھاتے چلے گئے تو یہ چوٹی جہاں ایپسیلون کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہے یہ سیدھے ہاتھ کی طرف یعنی کہ اومیگا کی بڑی قیمتوں کی طرف مائل ہوتی ہے تو یہاں ہوتی ہے وہ فریقونسی بڑھتی جاتی ہے یا اگر آپ اس فارمیلے کو دیکھیں جیسے جیسے اومیگا بڑھتا ہے ویسے ویسے لیمڈا گھٹتا ہے کس فریقونسی یا ویولیند پہ سب سے زیادہ توانائی خارج ہوتی ہے وہ ہم بہ آسانی جان سکتے ہیں یہاں ڈیفرنشیٹ کر کے تو اگر ایپسیلون کو آپ نے اومیگا کے طور پر فنکشن لکھا ہے تو پھر اومیگا سے ڈیفرنشیٹ کیجئے یا اگر آپ نے ایپسیلون کو لیمڈا کے طور پر جانا ہے جیسا کہ یہاں پر ہے تو لیمڈا کے حساب سے ڈیفرنشیٹ کیجئے بس ڈیفرنشیٹ کے بعد ایک چھوٹی سی ایکویشن حل کرنا ہوگی اس ایکویشن کو حل کرنے سے پھر ہمیں وینز لو ملتا ہے جو اٹھارہ سو تریانوے کا ہے اس کے بقول جس ویولیند پر سب سے زیادہ توانائی خارج ہوتی ہے یعنی کہ لیمڈا پیک سو بی بٹا ٹ کے ہے بی ایک مستقل قیمت رکھتا ہے اس قیمت کو ہم جان سکتے ہیں اسے یا اسے حل کر کے البتہ وہ نیومیریکلی کرنا پڑے گا کیلکیلیٹر کی مدد سے کرنا پڑے گا اور اس کی قیمت پھر یہ نکل آتی ہے اگر آپ جان چکے ہیں کہ کس ویولیند پہ سب سے زیادہ توانای خارج ہوتی تو اس سے فریکونسی بھی اس رشتے کے ذریعے سے معلوم کی جا سکتی ہے انسان نے اکثر یہ سوچا ہے کہ جو دور کے ستارے ہیں جو آسمان میں چمکتے ہیں کیا وہ ہمارے سورج کی طرح ہیں کیا وہ اتنے ہی گرم ہیں اس سے فولات کو گرم کرتے ہیں کسی بھٹے میں جیسے جیسے اس کا درجہ حرارت بڑھتا ہے پہلے چھے سو ڈگریز سنٹی گریڈ ہے بڑھاتے بڑھاتے ہم اس کو ہزار تک پہنچاتے ہیں پھر ہزار سے اوپر گیارہ سو بارہ سو اور بلاخر تیرا سو جس کے بعد یہ پگھلنے لگتا تو ساتھ ساتھ اس کے رنگ میں بھی فرق آنے لگتا ہے جب یہ چھے سو ڈگری پر تھا تو یہ ہلکہ سرخ تھا پھر گہرا سرخ پھر ہوتے ہوتے نارنجی رنگ بنا پھر پیلا بنا اس کے بعد جب ہم نے اور گرم کیا تو یہ سفید ہونے کی طرف مائل ہوا گویا کہ اس گرم شے کا رنگ اور اس کا درجہ حرارت آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ تعلق یہاں پر نمائی ہے تو یہ وہی وینز لو ہے جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا اب اگر آپ کسی ستارے کو دیکھتے ہیں جس کی ستھے کا درجہ حرارت 3500 ڈگری ہے تو یہ چوٹی یہاں پر ہوگی لیکن جس ستارے کی ستھے کا درجہ حرارت 4000 ہے وہاں پر یہ چوٹی ادھر ہے جس کا 4500 ہے سو ادھر ہے اور یہ سب سے گرم ستارہ ہے ان میں سے اس کا درجہ حرارت 500 ڈگری ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایکس پر ویولیند ہے نینومیٹر میں جب کہ ادھر نکلنے والی توانائی کی مقدار ہے اب اس ڈائیگرام کو دیکھیں جو ہرٹ سپرنگ اور رسل کے ناموں سے منصوب ہے اس کی اوپر مختلف ستاروں کا درجہ حرارت دکھایا گیا یہاں پر 40,000 ڈگری کے ہے اور اس طرف 2000 ڈگری کے ہے تو یہاں نظر آتا ہے کہ جو ٹھنڈے ستارے ہیں ان کا درجہ حرارت کوئی پچیس سو کے لگ بگ ہوتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو ان سے کہیں زیادہ گرم ہیں اور جن کی ستے پر درجہ حرارت کوئی 20,000 ڈگری تک ہے یہ مختلف قسم کے ستارے ہو سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں اسے مین سیکونس کہا جاتا ہے یعنی کہ بیشتر ستارے اس علاقے میں ہیں ایک طرف وہ ستارے ہیں جو بہت چمکدار ہیں جن سے نکلنے والی روشنی کی شدت تقریبا ایک لاکھ زیادہ ہے بنسبت ہمارے سورج کے اگر ہم سورج سے نکلنے والی روشنی کی شدت کو ایک اکائی مانیں تو جو سب سے زیادہ چمکدار ستارے ہیں وہ اس سے ایک میلین یا دس میلین گناہ زیادہ چمکدار ہیں کچھ تو اس مین سیکونس کی ستارے ہیں لیکن کچھ ہیں جو دیو ہیکل ہیں اور جو تھنڈے سوپر جائنٹس کہلاتے ہیں تو یہ مہا دیو ہیکل ستارے کہلاتے ہیں دوسری طرف ایسے ستارے ہیں جو بہت چھوٹے ہیں لیکن بہت بہت بھاری اور کسیب ہیں یہ سفید بونے وائٹ ڈواف ستارے کہلاتے ہیں ہم ان تمام ستاروں کا درجہ حرارت معلوم کر سکے وینز لوگ کے اطلاق سے اب ہم سورج کی طرف اپنی توجہ مرکوز کریں گے جو کہ اس علاقے میں ہے اس سے متعلق ایک سوال ہم حل کریں گے فرض کیجئے کہ سورج ایک مکمل مثالی بلیک باڈی ہے اور اس سے جو شوائیں نکلتی ہیں وہ پلانک فارمیلہ کے مطابق ہے تو اب ہم یہ سوال حل کرنے جا رہے ہیں فی مربع میٹر ہر سیکنڈ سورج سے تقریبا چودہ سو وات تابکاری کا نکلتا ہے جو زمین تک پہنچتا ہے سورج کا نصف قطر اتنا ہے یعنی کہ سات لاکھ کلومیٹر ہے جب کہ زمین کا نصف قطر اس سے تقریبا سو گنا چھوٹا ہے جو فاصلہ سورج اور زمین کے بیچ میں ہے سو اتنا ہے ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ان معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے سورج کا درجہ حرارت معلوم کریں اس سوال کو ہم یوں حل کریں گے تو فرض کیجئے کہ ہر سیکنڈ جو توانائی نکلتی ہے سورج میں سے اس کو ہم نے پی کا نام دیا ہوا ہے جو پاور ریڈییٹڈ بائی سن ہے تو اس کی مقدار بنتی ہے وہ رقبہ جو سورج کی سطح کا ہے اسے ہم ضرب دیں گے اس مقدار سے یہ توانائی کی وہ مقدار ہے جو سورج سے خارج ہوتی ہے فی مربع میٹر لہٰذا دونوں کو یوں ضرب دینے سے ہمیں کل توانائی ملتی ہے فی سیکنڈ تو ظاہر ہے کہ جتنی توانائی سورج سے نکلی جسے ہم پی کہتے ہیں سو آگے نکلتے نکلتے اس فاصلے تک پہنچی اب اس کا حساب لگانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر ہمیں چودہ سو وات ملتے ہیں فی مربع میٹر تو بس ہمیں اس رقبے سے اسے ضرب دینا ہوگا اور یہ پھر پی کے برابر ہے جو کہ اوپر درج ہے یہاں سے تو بس بہت آسان کام ہے کہ ادھر سے ہم پھر ٹی معلوم کر سکتے ہیں یعنی کہ سورج کا درجہ ایک چوتھائی طاقت لینا ہوگی کیلکیولیٹر میں ڈالنے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سورج کا درجہ حرارت اس کی سطح کی اوپر اس کے برابر ہیں یعنی کہ تقریباً پانچ ہزار آٹھ سو تین ڈگری کیلون جو اصل درجہ حرارت ہے وہ اس سے زیادہ دور نہیں ہے وہ آپ کے سامنے ہے یعنی کہ معمولی سا فرق ہی ہے ہماری اس کیلکیولیشن میں اور اس میں مگر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ فرق آخر ہے کیوں اس کی وجہ یہ کہ سورج مکمل طور پر ایک مثالی بلیک بارڈی نہیں ہے بہرحال یہ کافی تسلی بخش جواب ہے کہ جس کی پیشنگوئی کی گئی تھی جو کہ اس کے برابر ہے وہ اصل قیمت کے کافی قریب ہے اب اگلا سوال ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ 1400 وات تابکاری کی زمین پر پہنچتی ہے تو پھر زمین کا درجہ حرارت کتنا ہونا چاہیے اس کا جواب دینے کے لئے ہم اہم اصول استعمال کریں گے یعنی کہ جتنی توانائی سورج سے زمین تک پہنچتی ہے اتنی ہی توانائی زمین خارج کرتی ہے اب اگر ان دونوں میں فرق ہوتا تو وقت کے ساتھ زمین کا درجہ حرارت بڑھتے بڑھتے آسمانوں تک پہنچ جاتا لہٰذا ایکویلیبریم کی شرط یہ ہے یعنی کہ ٹھہراو کی شرط یہ ہے کہ جتنی توانائی زمین کی اوپر پڑتی ہے اتنی ہی توانائی خلا میں پھر خارج کر دی جاتی ہے چلیے اس کا اب ہم حساب لگاتے ہیں تو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے یہ وہ مقدار ہے توانائی کی جو زمین کی اوپر پڑتی ہے یعنی کہ ہم چودہ سو کو ضرب دیں گے اس رقبے سے یہ وہ رقبہ ہے جو اس کروس سیکشن کا ہے زمین کے کروس سیکشن کا ہے لیکن زمین کا کوئی عمومی درجہ حرارت ہے جسے ہم تی ای کہیں گے لہٰذا جو زمین سے خارج ہونے والی توانائی کی مقدار ہے اسے ہمیں کل زمین کے رقبے سے ضرب دینا ہوگا جو کہ اس کے برابر ہے بس اس کا حساب لگانا بہت آسان کام بنا جیسا کہ آپ نے پہلے کیا تھا یہاں پر ویسے یہاں آپ تی ای معلوم کریں گے کیلکولیٹر کی مدد سے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ دو سو اسی ڈگری کیلون ہے جو کہ سات ڈگری سینٹی گریڈ بنتا ہے کیا یہ جواب بالکل ٹھیک ہے نہیں جو زمین کا عمومی درجہ حرارت ہے وہ دو سو نوے ڈگری کے لگ بگ ہے یعنی سترہ دیگری سینٹی گریڈ ہے لیکن ہمیں کوئی تاجب نہیں ہے کہ دو جوابات میں فارق ہے اس لیے کہ زمین کے اطراف میں بادل بھی ہوتے ہیں یہاں سمندر بھی ہیں جن سے روشنی منقص ہوتی ہے لہٰذا اس کو مکمل بلیک باڈی سمجھنا سو فیصد درست نہیں ہے اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اس سیارے کا کیا درجہ حرارت ہے یعنی کہ ستے کی اوپر جو ہم سے زمین سے نو گناہ زیادہ دور ہے اس کا جواب ہم اس ایکویزن کو دے کر نکالیں گے بس یہاں پر اس ر ایس ای کی جگہ پر آپ نو ر ایس اکیاسی آ جائے گا جس کا مطلب یہ کہ وہ سیارہ جو نو گناہ زیادہ دور ہے سورج سے اس کی اوپر اکیاسی گناہ کم تابکاری پڑتی ہے لہٰذا سگمہ ٹی طاقت چار برابر ہوگا چودہ سو بٹا اکیاسی اور اگر یہاں سے آپ حساب لگائیں تو اس سیارے کا درجہ حرارت تین گناہ کم ہوگا گو کہ وہ نو گناہ سورج سے زیادہ دور ہے فلقی اجسام اور خود کائنات کی ابتدا کے مسائل کی اوپر غور کرنے کے لیے اب ہم ایک ایسے گیس کا متعلیہ کریں گے جو فوٹونز پر مشتمل ہے اب اس سے تو آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اگر کوئی عام گیس ہو تو اس عام گیس کے اندر ایٹم ہیں جو حرکت میں ہوتے ہیں اور یہ وہ دیوارے ہیں جو ان ایٹموں کو اس حجم کے اندر رہنے پر مجبور کرتی ہیں دوسری طرف یہ وہ گیس ہے جو فوٹونز یعنی روشنی کے ذروں پر مشتمل ہے یہ فوٹون ہر رنگ کے ہر فریکونسی کے ہو سکتے ہیں ہاں یہ دیواریں ان فوٹونز کو باہر جانے سے روکتی تو ضرور ہیں لیکن یہ وہی دیوارے ہیں جو ان فوٹونز کو پیدا کرتی ہیں اب چلیے ہم ان کا ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں ایک طرف وہ گیس ہے مثالی گیس ہے جو ایٹموں پر مشتمل ہے مثالی گیس اگر ہے تو یہ ایٹم ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے یہ صرف اس ڈبے کی دیواروں کے ساتھ ٹکراتے ہیں اگر ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں جیسا کہ بلکل ممکن ہے تو ہر فوٹون کی گیس دراصل مثالی گیس ہے کیونکہ فوٹون فوٹون کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتے آپ جتنے بھی فوٹون بھریں اس ڈبے کے اندر یہ پھر بھی ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہے ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہے آپ پوچھ سکتے کہ ایسا کیوں ہے اس کی وجہ میکس ویلز ایکویزن کے اندر پنہ ہے پھر یہ دیکھئے کہ یہاں ایٹموں کی تعداد مستقل رہتی ہے یعنی کہ n نہیں تبدیل ہو سکتا ان دیواروں کا فقط ایک کام ہے یعنی کہ یہ روکتی ہیں ان ایٹموں کو اس حجم سے باہر جانے سے لیکن اگر آپ فوٹون کی طرف دیکھیں تو یہاں فوٹون دراصل ان دیواروں کے سبب بنتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دیواروں کے اندر ایٹم ہیں اور جب انہیں گرمی پہنچائی جاتی ہے تو ان میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے اس کے اندر جو الیکٹرون ہیں وہ اپنی رفتار تبدیل کرتے ہیں اور جب کسی چارج کی رفتار تبدیل ہوتی ہے یعنی کہ جب وہ ایکسیلریٹ کرتا تو اس میں سے تابکاری نکلتی ہے اس میں سے یہ فوٹون نکلتے ہیں اور یہ فوٹون مختلف فریکونسیز کے ہو سکتے گویا کہ یہاں ان کسی صورت مستقل نہیں ہے فوٹون کی تعداد ہر لمحے بدلتی جاتی ہے البتہ ان کی ایک اوسط قیمت ہے اور اسے وہ تعداد بہت زیادہ تجاوز نہیں کرتی پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ایٹم ہیں ان کی رفتار اس قدر سست ہے سست سے مطلب یہ کہ روشنی کی رفتار سے یہ بہت بہت کم ہے لہٰذا اس میں ریلیٹیویٹی کی کوئی ضرورت نہیں اسے ہم ایک نون ریلیٹیویسٹک گیس کہیں گے اس کے برعکس اگر آپ فوٹونز کی طرف دیکھیں تو فوٹونز مکمل طور پر ریلیٹیویسٹک ہوتے ہیں جس کے معنی یہ بنے کہ ایک عام ایٹم کی حرکی توانائی اس کے برابر ہے یعنی کہ اس کے ماس اور اس کی رفتار کا مربع ہاف ایم وی سکویڈ اس کے برعکس ہم ایک فوٹون کو پہچانتے ہیں اس کی فریکونسی سے جس کو یوں لکھا جا سکتا ہے ایچ بار اومیگا ایچ بار ایچ یعنی کہ پلانکس کانسٹنٹ بٹا ٹو پائی ہے اومیگا ٹو پائی نیو ہے لہٰذا ٹھیک برابر ہیں اب داخلی توانائی کے اعتبار سے اس گیس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یوں اس کے برابر ہے یعنی کہ جو ایٹموں کی تعداد ہے اسے آپ ٹیمپرچر سے جذب دیں گے اور یہ تین بٹا دو اور کے بی یہ تو خیر اسی حساب سے داخلی توانائی بڑھتی ہے اور فی اعتم اس کی قیمت یہ بنی تین بٹا دو بولسمن کانسٹنٹ زرب ٹیمپرچر اس میں ہجم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ کہ یہ اعتم ایک دوسر سے خاصہ دور ہوتے ہیں مثالی گیس میں ہاں اگر یہ ٹکرائیں آپس میں جیسا کہ یہ ٹکراتے ہیں تو ضرور فرق پڑے گا اگر آپ اس حجم کو بہت بہت کم کر دیتے ہیں لیکن فوٹون کے لیے صورتحال اس کے بلکل پرقس ہے یہاں پر ایپسیلون جو کہ اومیگا کا فنکشن ہے یاد رہے کہ یہ ایپسیلون وہ توانائی ہے فی حجم کی اکائی پر یونٹ والیوم جو اس کے برابر ہے اور یہ پلانک فارمیلا ہے اب اگر آپ کل داخلی توانائی جاننا چاہیں تو آپ کو تمام حجم کی اوپر انٹیگریٹ کرنا ہوگا یعنی کہ یہاں پر وی خود آئے گا اور جب آپ تمام اومیگا کی تمام فریکونسی کے فوٹون شامل کرنے ہوں گے صفر سے لے کر انفینیٹی تک لہٰذا اس کا جب آپ انٹیگرل لیں گے تو اس کا حاصل پھر اس شکل کا ہوگا بی پی طاقت چار اور اس بی کی قیمت یہ ہے تو شاید اسے دیکھ کر آپ کو سٹیفن بارسمن لو یاد آتا ہوگا مگر یہ یاد رکھئے کہ وہ اس توانائی کے برابر ہے جو ایک کالے جسم سے خارج ہوتی ہے جبکہ یہ وہ توانائی ہے فوٹون کی جو اس ڈبے کے اندر باندھ ہیں آگے چلتے ہیں ہم سپیسیفک ہیٹ نکال سکتے ہیں وہ سپیسیفک ہیٹ جس میں حجم کو مستقل رکھا جاتا ہے یعنی کہ ہم داخلی توانائی u کو ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں t کے حوالے سے حجم کو مستقل رکھے ہوئے تو ظاہر ہے کہ اس فارمیلے میں حجم تو آتا ہی نہیں چنانچہ cv صرف اس کے برابر ہے جتنے زیادہ ایٹم ہوں گے cv اسی حساب سے زیادہ ہوگا لیکن اگر آپ ایک فوٹون گیس کی سپیسیفک ہیٹ نکالیں اور اس کا حجم مستقل رکھیں تو اس کا جواب پھر یہ بنتا ہے یعنی کہ v اس کے اندر آتا ہے یہاں پر تو اس کو ہم نے ڈیفرنشیئٹ کیا t کے حوالے سے 4 b t کی تین طاقت یون نکلی پاہر اور c v ہمیں نظر آتا ہے وہ خود v کے حساب سے بڑھتا ہے ڈبا جتنا بڑا ہوگا اسی حساب سے c v بھی بڑا ہوگا البتہ آپ نے یہ ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں n کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس لیے کہ اس فارمیلے میں n فوٹون کی تعداد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ہر گیس جو ایک ڈبے میں بند ہوتی ہے وہ اس ڈبے کی دیواروں کی اوپر دباؤ ڈالتی ہے تو چلیے اب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ اس دباؤ کی مقدار کتنی ہے ایک مثالی گیس کے لیے تو ہم جانتے ہیں کہ پی اس کے برابر ہے یہ تو ایک مثالی گیس کی ایک ویشن ہے جس کو ہمیں ایک مختلف شکل دے سکتے ہیں یہ n k t کو اگر ہم یہاں سے 2 بٹا 3 u کے برابر کر دیں تو پھر pv برابر ہوتا ہے 2 بٹا 3 u اس کے برقص ایک فوٹون گیس کے لیے pv کی مقدار 1 بٹا 3 u ہے تو اس لحاظ سے ان دو فارمول میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے اب اگر آپ u اس میں ڈالیں اوپر سے تو پھر p کی مقدار نکلتی ہے 1 بٹا 3 b t طاقت 4 یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ p کا انحسار حجم پر نہیں ہے صرف اور صرف درجہ حرارت کی اوپر ہے ہاں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ photons جو کہ بینا کسی ماسک ہوتے ہیں وہ پھر دباؤ کیسے ڈالتے ہیں دیواروں کی اوپر اس کی وجہ واضح ہے کیونکہ ایک photon روشنی کی رفتار سے چلتا ہوا اس دیوار سے ٹکراتا ہے یعنی کہ وہ اسے momentum پہنچاتا ہے یا پھر اس دیوار سے کوئی photon خارج ہوتا ہے اور وہ اس gas کے اندر داخل ہوتا ہے دونوں صورتوں میں اس دیوار کی اوپر ایک دباؤ پڑتا ہے تو ذرہ کوئی سا بھی ہو photon ہو یا atom ہو دباؤ ان دیواروں کی اوپر ضرور پڑتا ہے تو چلیے اب ہم پھیلتی بھی کائنات کے مسئلے کی اوپر غور کریں گے اور اس کو ہم thermodynamics کے حوالے سے سمجھ نہ چاہیں گے جو نظریہ ہمارے سامنے ہے اور جو بگ بینگ کہلاتا ہے تو بگ بینگ کے نتیجے میں بہت سے photons پیدا ہوئے تھے ایک چھوٹے سے حجب میں جس کا size وقت کے ساتھ بڑھتا چلا گیا جیسے جیسے کائنات پھیلتی چلی گئی ویسے ویسے یہ photons یعنی یہ تابکاری تھنڈی ہوتی چلی گئی اب ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس پھیلاؤ کو ہم ایڈیابیٹک مانیں تو کائنات کا درجہ حرارت اور اس کے نصف قطر کے بیچ میں کیا تعلق بنتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس اسطلاعہ پر غور کرنا ہے یہ لفظ میں نے پہلے بھی استعمال کیا تھا ایڈیابیٹک کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحے پر ہر موقع پر جیسے جیسے کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے یہ ٹھہراو کی حالت میں ہے ایکویلیبریم کی حالت میں ہے تو چلیے اس کو مانتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں تھرمو دینیمکس کے پہلے قانون کا یہ کہنا ہے کہ جو داخلی توانائی کائنات کی داخلی توانائی میں فرق آتا ہے سو تی ڈی ایس منفی پی ڈی وی کے برابر ہے یہ کام کی وہ مقدار ہے جو کائنات کو کرنا پڑا اپنے پھیلاؤ کو برقرار رکھنے کے لیے اب ایڈیابیٹک ایکسپینشن کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ایس کی قیمت مستقل رہتی ہے تو جب ہم نے تھرمو ڈینیمکس کا دوسرا قانون پڑھا تھا وہاں ہم نے یہ جانا تھا کہ کائنات کی کل انٹروپی ہمیشہ بڑھے گی یا وہ مستقل رہے گی اور مستقل اس صورت میں رہے گی اگر یہ ہر لمحے پر تھراؤ کی حالت میں ہے تو ایس مستقل ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ ڈی ایس صفر ہے لہٰذا ڈی یو صرف منفی پی ڈی وی کے برابر ہوا لیکن پی ہم جانتے ہیں کہ یو بٹا تین وی ہے اور اس سے کام بڑا سہل ہو گیا کیونکہ ادھر سے ڈی یو بٹا یو برابر ہے منفی ایک بٹا تین ڈی وی بٹا وی اب ہم بہ آسانی دونوں سائٹ کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں یہاں سے لاغ یو آیا یہاں سے لاغ وی آئے گا اور یہ منفی ایک بٹا تین اوپر چلا جائے گا ہاں اس میں کوئی سی بھی مستقل مقدار آپ شامل کر لیں یہ ٹھیک اس کے مترادف ہے اس لیے کہ اگر آپ اس کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں تو پھر یہی حاصل ہوگا سی تو خیر اس ڈیفرینشیشن میں غائب ہی ہو جائے گا اب اس ایکویزن کو آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ یوں بڑھتا ہے وی طاقت منفی ایک بٹا تین یعنی کہ جیسے وی بڑھے گا یوں گھٹے گا کچھ کچھ ہی دیر پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک فوٹون گیس کے لیے یوں کی قیمت تو اس کے برابر ہے اب اس یوں کو آپ یہاں پر ڈالیں تو یہاں سے وی ٹی طاقت چار پھر اس کے برابر ہوا جس کو آپ یہ متبادل شکل دے سکتے ہیں اب یہاں پر یہ مستقل ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ وی کی یہ طاقت ضرب ٹی خود مستقل قیمت رکھتی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک قرے کا حجم اس کے نصف قطر سے بڑھتا ہے تو اگر آپ ٹھیک برابری چاہتے ہیں تو چار بٹا تین پائے سے ضرب دینا ہوگا بہرحال وی آر کی تین طاقتوں سے بڑھتا ہے وہ آپ اس میں اگر ڈالیں تو اس سے پھر یہ انتہائی اہم نتیجہ برامد ہوتا ہے کہ وی ٹی خود ایک مستقل قیمت رکھتا ہے یعنی کہ کائنات کا درجہ حرارت ٹی گھٹتا ہے اس حساب سے جون جون کائنات کا سائز بڑھتا چلا جاتا ہے یہ نتیجہ ہم نے صرف تھرموڈینامک سے حاصل کیا لیکن این یہی نتیجہ برامد ہوتا ہے آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے جنرل ریلیٹیوٹی میں زمان اور مکان خود پھیلتے چلے جاتے ہیں اور خصوصاً مکان یعنی کہ سپیس جیسے جیسے پھیلتا ہے تو اسی حساب سے فوٹون کی ویولند بھی بڑھتی ہے اور جب ویولند بڑھتی ہے تو اس کے حساب سے پھر فوٹون کی انرجی کم ہوتی ہے اور جو کل انرجی فوٹون کی ہے وہ پھر اس حساب سے گھٹی چلی جائے گی یہ بہت دلچسپ اور خوبصورت حقیقت ہمارے سامنے آئی ہے ایک طرف تو یہ جنرل ریلیٹیوٹی کا کہنا ہے تو دوسری طرف یہ درمو ڈائنیمکس کا نتیجہ ہے